موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبرون پر تفسروں اور تفضیحوں سے جیسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے آئی سی سی چیمپنس ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی یہ وہ موقف ہے جس سے پاکستان کرکٹ بورڈ ہٹنے کو تیار نہیں بھارت نے آئی سی سی چیمپنس ٹروفی دوہزار پچیس کے شیڈیول کے اعلان سے ایک دو دن قبل ہی پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی دو ٹوک فیصلہ کیا کہ چیمپنس ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی آئی سی سی کے خط کے جواب میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹھوز شواہد مانگ لیا ہے گیند اب بھارت اور انٹرناشنل ٹرکٹ کانسل کے کوٹ میں ہے یہ خط و خطابت کا سلسلہ جتنا تاقیر کا شکار ہوگا انٹرناشنل ٹرکٹ کانسل کے لیے مشکلات میں اتنا ہی اضافہ ہوگا مگر دوسری طرف انٹرناشنل ٹرکٹ کانسل نے چیمپنس ٹروفی کی نئی ویجوال آئیڈنٹیٹی ریلیس کر دی اور چیمپنس ٹروفی کی ٹروفی ٹور کے لیے پاکستان پہنچ چکی ہے اور کل وہ اس کردو سے اپنے ٹور کا باقاعدہ آغاز کر رہی ہے انٹرناشنل ٹرکٹ کانسل کے پاکستان ٹرکٹ بورڈ کو بھارتی ٹیم کے چیمپنس ٹروفی کے لیے پاکستان نہ آنے کے تحریری طور پر بتانے کے بعد پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے مشاورت کرتے ہوئے آئی سی سی کو قد لکھ دیا ہے ذرائع کے مطابق انٹرناشنل ٹرکٹ کانسل کو لکھے جانے والے خط میں پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے ہائیبریڈ موڈل قبول نہ کرنے کے موقع پر سختی سے قائم رہنے کا اندیا دیا ہے پی سی بی نے آئی سی سی سے سوال کیا ہے کہ بھارت کے انکار کی کیا وجوہات ہیں ذرائع کے مطابق اگر بھارت نے پاکستان ٹیم نہ بھیجی اور آئی سی سی انکار تسلیم کرتا ہے تو پاکستان چیمپنس ٹروفی میں بھارتی ٹیم کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھیلے گا پاکستان نے اپنا موقع بھی تمام سٹیک ہولڈرز تک پہنچا دیا ہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ آئی سی سی سے جواب ملنے کے بعد قانونی مشاورت کرے گا حکومتی رہنمائی اور قانونی مشاورت کے بعد آئندہ کا لاحے عمل تیار کیا جائے گا وہ در اترات ہے کہ انٹرنشنل ٹرکٹ کانسل نے بھی بھارتی ٹرکٹ بورڈ سے پاکستان نہ آنے کی تحریری وجوہات مانگ لی ہیں پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے بھارتی خط کی تحریری کوپی مانگی تھی ابتدائی طور پر بھارتی ٹرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو پاکستان نہ جانے کے بارے میں زمانی طور پر آگاہ کیا تھا آئی سی سی نے انڈین ٹرکٹ بورڈ کو تحریری وجوہات بیان کرنے کا کہا ہے پاکستان تحریری وجوہات ملنے پر ان کے حق میں ٹھوش شواہد مانگ سکتا ہے ذرائع کے مطابق خوانین کے مطابق انڈین بورڈ کو پاکستان نہ جانے کی ٹھوس وجوہات دینا ہوں گی آئی سی سی کو وجوہات کا جائزہ لے کر بھارت کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا ہوگا پاکستان نہ جانے کی وجوہات جائز نہ ہوئیں تو بھارتی ٹیم کو آنے کا کہا جائے گا انڈیا نہ مانا تو چینپس ٹروفی میں نوی ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے بھارتی ہٹ درمی کے بعد اور پاکستان کے دو ٹوک اور صاف موقف کے بعد انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کی جانب سے سخت موقف کے بعد آئی سی سی کے پاس محدود آپشنز ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ہائیبریٹ موڈل پر بھارت سے کھیلنے سے پہلے ہی انکار کر چکا ہے ایونٹ کا پاکستان سے منتقل کرنا بھی آئی سی سی کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں کیونکہ کسی دوسرے بورڈ کے لیے کم وقت میں تیاری کرنا آسان نہیں ہوگا اور پاکستان سے ایونٹ پنتقل کرنے کی بھی ٹھوس وجوہات ہونا ضروری ہے ذرائع کے مطابق صرف ایک ٹیم کی وجہ سے ٹورنمنٹ متاثر کرنے پر دیگر بورڈز کو بھی تحفظات ہوں گے ٹورنمنٹ میں انڈیا کی جگہ دوسری ٹیم کو شامل کرنے کا آپشن موجود ہے 2009 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں زمبابوے کی جگہ نیدر لینڈ کو شامل کیا گیا تھا برطانوی حکومت نے زمبابوے انڈ پلیٹز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا آئی سی سی نے ٹورنمنٹ انگلینڈ سے موف کرنے کے بجائے زمبابوے سے مذاکرات کر کے معاملہ تیہ کیا تھا انٹرناشنل کرکٹ کانسل کو صرف کرکٹ بورڈ کے درمیان معاملات تیہ کرنے کی پریشانی ہی نہیں ہے بلکہ مالی معاملات، مارکٹنگ اور بروڈکاسٹنگ کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں کیونکہ اب انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے بروڈکاسٹنگ رائٹس خریدنے والی کمپنی کا صبر بھی جواب دے گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے بروڈکاسٹر نے انٹرناشنل کرکٹ کانسل سے چینپس ٹروفی دوہزار پچیس کا شیڈیول فوری جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے حال یا ڈیڈ لوگ کی وجہ سے آئی سی سی چینپس ٹروفی کے شیڈیول کا اعلان اب تک نہیں کیا جا سکا ہے آئی سی سی نے سو ڈیس ٹو کو کے موقع پر شیڈیول کا اعلان کرنے کا پروگرام بنایا تھا جس کے مطابق گیارہ نومبر کو شیڈیول کا اعلان کیا جانا تھا آئی سی سی کو ایونٹ سے نوے روز پہلے ہر صورت میں شیڈیول کا اعلان کرنا ہوتا ہے ذرائع کا کہنا ہے بیس نومبر تک اعلان نہ کرنے کی صورت میں آئی سی سی کو خانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کمرشل پارٹنرز کو ایونٹ سے قبل کم از کم اتنا وقت درکار ہوتا ہے کہ کمرشل پارٹنر کو شیڈیول کے مطابق اپنی مارکٹنگ کرنا ہوتی ہے آئی سی سی نے بروڈکاسٹرز دوہزار ستائیس تک کے میڈیا رائٹس تین بلین ڈالرز میں فروف کر رکے ہیں آئی سی سی نے بروڈکاسٹر کو یقین دلائیا ہے کہ اس سرکل میں پاک بھارت میچز لازمی ہوگے اگر بھارتی ٹیم پاکستان نہ آئی تو ایسا ہوتا دکھائی دے نہیں رہا چیمپیس ٹروفی دوہزار پچیس میں بروڈکاسٹرز کو سب سے زیادہ کمائی پاک بھارت میچز سے ہی متوقع ہے ذرائع کا کہنا ہے بھارتی ٹیم کے شریک نہ ہونے سے آئی سی سی کو پچاس کروڑ ڈالرز کا نقصان ہوگا آئی سی سی نے ٹروفی کے نشریاتی حقوق اشتہارات اور اسپانسرشپ سے کمائی کرنی ہے پاک بھارت میچز نہ ہونے سے انڈین بورڈ کے نقصان کا تقمینہ دس کروڑ ڈالرز ہے ایک طرف تو آئی سی سی پر چیمپیس ٹروفی کے بروقت انعقاد اور کی ہٹ دھرمی کے باعث دباؤ ہے تو دوسری جانب آئی سی سی نے چیمپیس ٹروفی کے لیے تیاریوں پر بھی دھیان رکھا ہوا ہے تیرے نمبر کو آئی سی سی نے چیمپیس ٹروفی کی نئی ویجوال آئیڈنٹیٹی ریلیس کی ریلیس ویڈیو میں چیمپیس ٹروفی دوہزار پچیس کا لوگو بھی دکھایا گیا آئی سی سی نے چیمپیس ٹروفی برانڈ کا نیا ٹائپو گرافک لوگو بھی جاری کیا دوہزار پچیس چیمپیس ٹروفی کے ذکر میں پاکستان کا مشہور ٹرک آرٹ بھی دکھایا گیا ہے ویجوال آئیڈنٹیٹی میں ایونٹ کے لوگو سمیت دیگر تصویری اناثر کی نمائندگی بھی کی گئی ہے پھر ایک دن بعد انٹرناشنل کرکٹ کانسل نے چیمپیس ٹروفی دوہزار سے اسلام آباد پہنچا دی آئی سی سی کے شیڈیول کے مطابق سولہ نومبر سے چیمپیس ٹروفی ٹور کا آغاز ہوگا اور ٹور چوبیس نومبر تک جاری رہے گا ٹروفی ٹور کا آغاز اس کردو سے ہوگا اس کردو کے بعد چیمپیس ٹروفی کو کیٹو بیس کیمپ لے جایا جائے گا ٹروفی ٹور میں وہ شہر بھی کور ہوں گے جہاں چیمپیس ٹروفی کے مقابل منقض ہونا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ چیمپیس ٹروفی کے شیڈیول کے اعلان کے بغیر ہی ٹروفی ٹور شروع ہو گیا ہے آئی سی سی ٹورنمنٹ کے آغاز سے چار ماہ پہلے شیڈیول کا اعلان کرتا ہے منس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے شیڈیول کا اعلان چار ماہ پہلے جنوری میں کیا گیا تھا منس ونڈے ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے شیڈیول کا اعلان تین ماہ پہلے جون میں ہوا تھا آئی سی سی چیمپیس ٹروفی انیس فروری سے نو ماش تک پاکستان میں شیڈیول ہے آئی سی زی نے چیمپیس ٹروفی کے شیڈیول کا اعلان گیارہ نومبر کو لاہور میں کرنا تھا لیکن یہ تقریب منسوخ کر دی گئی بارتی انکار کے باعث آئی سی سی ٹروفی کے شیڈیول کا اعلان نہیں کر پا رہا چیمپیس ٹروفی دوہزار چوبیس میں بھارت کے تمام مقابلے لاہور میں منقد ہونا ہے آئی سی زی میس چیمپیس ٹروفی دوہزار سترہ کے بعد پہلی بار منقد ہو رہی ہے اور اذا پاکستان کے ٹیس فاز بولو محمد آمی نے چیمپیس ٹروفی پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے موقف کی تائید کی ہے لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے محمد آمی بولے چیمپیس ٹروفی کی میزبانی ابھی پاکستان کو نہیں ملی اس کا بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا پاکستان نے گراؤنس کی اپگریڈیشن کے لیے بہت پیسہ لگایا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا پیسہ لگائیں اور ایک ٹیم اٹھ کر نہ کھیلنے کا اعلان کر دے اور کہے ٹورنمنٹ ملتوی ہو جانا چاہیے اگر کوئی نہیں کھیلنا چاہتا تو اس کی جگہ کوئی اور ٹیم کو شامل کر لیں لیکن ٹورنمنٹ ضرور کرائیں اس میں تو ہم سب کو کرکٹ بورٹ کے اس فیصلے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ایونٹس کے آئی سی سی تب سے پاکستان کا نام تھا کہ پاکستان میں ہوگی آئی سی سی چیمپنن ٹروفی اور پاکستان نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے آپ گراؤنس دے کے ان کی اپگریڈ سارے گراؤنس ہو رہے ہیں تو اتنا پیسہ انویسٹ کر کے آپ ایک ٹیم اٹھ کر کہہ دے کہ ہم نے پاکستان میں نہیں کھیلنے اور آپ کہیں یہ ٹورنمنٹ کینسل ہو جانا چاہیے اور ہونے کے لیے ریزن ہونی چاہیے کیونکہ ابھی مہینہ دو پہلے انگلینڈ کھیل کے گئی ہے بنگلہ دیش کھیل کے گئی ہے ریزن تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی چیزوں کے لیے آپ کو سٹرانگ ریزن دینے پڑتے ہیں اگر آپ نے اس کو ایگو کا مسئلہ بنایا ہے تو وہ آپ کی اپنی ایگو ہونی چاہیے اس کو آپ سائٹ پر رکھے اگر کھیلنا چاہتے تو پاکستان بہت اچھے اسپٹیلٹی کرتا ہے اور اگر نہیں تو آئی سی سی کے لیے سمپل آل ہے کیونکہ میں قصوروار آئی سی سی کے کہوں گا یہ سارا میس انہوں نے کریئٹ کیا ہے اگر کوئی ٹیم نہیں کھیلنا چاہتی ہے اس کو آپ سائٹ پر کرے کسی اور ٹیم کو ایڈ کر کے ٹارنمنٹ کروائیں ویلڈن محمد آمیر حقی بات کی ہے وہ بات کی ہے جو کہ سب کے زبان پر ہے اور یہی بات وقار یونوس وسی مکرم انزمام الحق سکلین مشتاق کو بھی کرنی چاہیے پاکستان کرکٹ بوٹ کا موقع دو ٹوک ہے بھارت نہیں آتا تو چیمپنس ٹروفی تو پاکستان میں ہوگی بھارت کو ٹھوز چواہید دینے ہوں گے پاکستان نہ آنے کی وجہ بتانی ہوگی ادر وائز انٹرناشنال کرکٹ کانسل کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بھارت نہیں تو پھر چیمپنس ٹروفی میں شلنگ کا نوی ٹیم کی حیثی حیث سے شامل ہوگا ملتا ہے ایک بلک کے بعد مائیس سال بعد آسٹیلیا کو آسٹیلیا میں ونڈے سیریز میں شکست دینے کی بات پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان ویکٹ کیپر بیٹا محمد رزان آسٹیلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بھی اندہ کارکردگی دکھانے کے لیے پرعظم دکھائی دیتے ہیں لیکن آسٹیلیا نے پاکستان کو پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنال مقابلے میں ولن گابا بریزبین پر اونتیس رنس سے شکست دے کر فتح کے سلسلے کو روک دیا ہے پہلا ٹی ٹوئنٹی میٹ مسلسل بارش کی وجہ سے تقریباً دھائی گھنٹے کی تاخریر سے شروع ہوا اور کھیل کو ساتھ اوہ فی ایننگ تک محدود کر دیا گیا گابا آکٹرکیڈ سیریز میں کھلے جانے والے پہلے ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنال مقابلے میں کپتان محمد رزوان نے ٹوز جیت کر بولنگ کا انتخاب کیا اور اپنے پیس اٹیک پر مکمل اعتماد کے ساتھ میدان میں اترے لیکن آسٹیل بی آل راؤنڈا گلینڈ میکسویل جو ون ڈے سیریز میں پاکستان کے خلاف آؤٹ آف کلر نظر آ رہے تھے انہوں نے اپنے تجربے اور اپنی جارہان آنینگ کے ساتھ پاکستان کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میں انیس گندو پر ارتالیس رنس کی شاندار اینی کھیل کر تیرانوے رنس تک ٹیم کا اسکور پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کیا پاکستان کے لیے چورانوے رنس کا حضب مشکل تو ضرور تھا لیکن ناممکن نہ تھا لیکن پاکستانی بلے بازوں کے غیر ذمہ دارانہ شورٹس اور پاوہ ہیٹنگ کی کمی کے سبب آسٹیل بی بولرز نے پاکستانی بیٹرس کو سات اوور میں نوویکٹ کے نقصان پر چونسٹھ رنس تک محدود رکھا ایک صفر کرنے کا موقع مل گیا پاکستان کرکٹیم کے کپتان محمد عزوان کا کہنا ہے کہ بارش کسی کے کنٹرول میں نہیں میچ میں کھیلاریوں نے پوری جان لڑائی میکسویل کی بیٹنگ نے میچ میں فرق ڈالا ٹیم میں کمزوریاں ہیں جب جیتے ہیں تب بھی اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں دیکھیں جی ہمارے پاس کنٹرول میں یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹی ٹوینٹی ویسی بہت تیز گیم ہے اور جب آپ کے پاس ایسی سیچویشن آتی ہے جو سات اور پی آ جائے پانچ اور پی آ جائے تو توڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ وہ تیز ہو جاتی ہے آپ کے پاس چیزیں تو ہم نے اپنی پوری ہفرڈ کی ہے ہم مختلف طریقے سے ہم نے کوش بھی کی کہ اس کو کہاں سے یوٹیلائز کیا جائے مگر بارحال میں اس لئے میکسویل کا نام بار بار لے رہا ہوں کیونکہ میکسویل کی گہمی ایسی ہے وہ ڈی آئی ہو ٹی ٹوینٹی ہو وہ اسی طرح کلتا ہے اور اس کو آج وہ پوری کنڈیشن ملی ہے جس طرح اس کی پوری لائف اس چیز میں گزری ہے اور اسی لئے اس نے پورا اگر پوری میچ کی آپ سیناریو نکال لے تو ایک ہی میکسویل جسے ڈیفرنس تھا کمی دیکھیں آپ جب بھی ہارتے ہیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کہیں پہ لیک کر رہے ہیں توڑا سنا ہمارے پاس کمزوریاں ہیں مگر ہم اگر ہم جیتے بھی ہیں تو ہم اپنی چیزوں کو ریویو کرتے ہیں کہ ہم کام پہ اچھا کر سکتے ہیں اور کام نے غلطیہ کی ہے مگر اگر اس پورے میچ کو دیکھیں تو ڈیفرنٹ میچ تھا بریزبین کے ولن گابا سٹیڈیا میں پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں انتیس سن سے ناکامی کے بعد پاکستان ٹیم دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں حصہ لینے کے لیے سڈنی پہنچ چکی ہے پاکستان اور آسٹیڈیا کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل ہفتے کو کھیلا جائے گا پاکستان اور آسٹیڈیا نے سڈنی کے گراؤنڈ پر صرف ایک بینو لخمامی ٹی ٹوینٹی میچ تین نومبر دوہزار انیس کو بابر آزم کی قیادت میں کھیلا اور بارش کی وجہ سے یہ میچ بین نتیجہ رہا پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ وکٹ پر ایک سو سات رنز سکور کیے اور آسٹیڈیا نے بغیر کسی نقصان کے اکتالی سنز بنائے کہ بارش نے میچ کو مزید مکمل نہ ہونے دیا پاکستان اور آسٹیڈیا کے درمیان حالیہ ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا میچ بھی بارش سے متاثر رہا اور سڈنی کے موسم کی بات کریں تو اچھی خبر یہ ہے کہ میچ کے دوران بارش کی پیشگوئی نہیں ہے لیکن گزشتہ دو دن سے سڈنی میں بادلوں کا راج رہا ہے اور حفظ بھی موجود ہے سڈنی کے گرگر گراؤنٹو مجموعی تو اپر 36 بینو لخوامی ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے جا چکے ہیں یہاں پر آسٹیلیا کی ٹیم نے بارہ ٹی ٹوینٹی انٹرناشنل میچ کھیلے جس میں ساتھ میں انہیں کامیابی ملی چار میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ایک میچ بے نتیجہ رہا پاکستان کرکٹ ٹیم نے سڈنی میں تین ٹی ٹوینٹی انٹرناشنل مقابلوں میں حصہ لیا ایک میچ بے نتیجہ رہا لیکن بقیہ دو ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں پاکستان کامیاب رہا یہ دونوں میچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں کھیلے گئے جنوبی افریقہ کو پاکستان نے ڈک ورٹ لویس قانون کے مطابق 33 رنس سے شکل دی اور سیمی فائنل میں نیو زیلنڈ کو ساتھ ریکٹ سے شکل دے کر فائنل میں ٹیم پاکستان نے جگہ بنائی یہی دا آج کا ہمارا ہے پروگرام ایکس اکاؤنٹ پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں سکور آٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس طبقوں کے ساتھ کے پاکستان میں کھیلوں کیلاری ترقی کرتے رہے سید یایہ حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تکل اجازت دیجئے اللہ حافظ